السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لاتداد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنونے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو لائف سنو فال کا سلسلہ جاری ہے نتیہ گلی اور اس کے مضافات میں اور ابھی ہمیں بابر بھائی نے یہ تازہ ترین کلپنگ بنا کے بیجی ہے کہ اس وقت ایک شدید جو طوفان کا پشکہمہ وہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ فوق بھی بہت زیادہ ہے اور برف کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ تھوڑا سا تھمہ تو ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اقدام سے دوبارہ برباری کا جو سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا اور یہ اوپر نتیہ گلی چرچ کے پاس کے مناظر ہیں جو کہ آپ کو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں دقیبا دن کے بارہ بچ چکے ہیں اور اس وقت یہ علاوات و واقعات آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں ویڈیو تھوڑی سی طویل ہے جس میں تمام طرح ہم نتیہ گلی کے مختلف پوائنٹ سے آپ کو کلپنگ دکھائیں گے کہ کہاں کس پوائنٹ پر کیا سیچویشن ہے اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا یہ مربانی کرنے پڑی گی کہ ویڈیو مکمل دیکھنا پڑے گی اور تیرہ منٹ کی جب ویڈیو ہے مکمل دیکھیں گے تو آپ کا مکمل انفرمیشن مل جائے گی برباری کا یہ جو سپل ہے یہ آج شروع ہوئے اور وقفے وقفے سے جاری رہے گا اور اس میں شدت کل آنے کا امکان ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ سنوار اور منگل کو تھنڈر سٹامز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اب اگر برف کے دوران تھنڈر سٹام آتا ہے تو دیفنیٹلی وہ ایک خطناک عمل میں تبدیل ہو سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ جو بریسٹ ہوتا ہے وہ تقریباً ایک سے دو گھنٹے کا بھی ہو تو پھر سمجھ لیں کہ یہاں پر چار سے پانچ فٹ برف آرام سے پڑ سکتی ہے لیکن اگر موسمی اعتبار کے ساتھ بات کریں تو موسم کی جو اس وقت سچویشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے فیبری ہو چکا ہے انڈ تقریباً آف سے زیادہ گزر چکا ہے آج اٹھارہ فیبری ہے تو اس میں اس موسم میں پھر اس طرح کی برف پڑنا جنسا ہے وہ کچھ اسٹری تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ اتنی زیادہ بریسٹ میں برف پڑے کیونکہ اس میں پانی کی میزش زیادہ ہوتی ہے سیمپل برف کام ہوتی ہے تو برف پڑتی ضرور ہے لیکن وہ تیجمانے میں نکام رہتی ہے کیونکہ پانی ساتھ ساتھ برف کو گلا دیتا ہے لیکن رب قادر کریم ہے اس کے اپنے فیصلے ہیں وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے اور نتیہ گلی کے اندر ایک سنو فیسٹیول کا بھی اعتمام کیا گیا ہے جس کا آج آخری روز ہے پرسو شروع ہوا تھا اور کل بھی رہا اور آج بھی ہے اور اس کے وجہ سے کافی زیادہ نتیہ گلی کے اندر رش ہے لوگ بڑے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں پارٹیسپینٹ بھی ہیں اور جن لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں پر فیسٹیول ہو رہا ہے اور کافی سارے لوگوں کو تو علم تھا کہ یہاں پر آج برف پڑھ نہیں ہے تو نہ صرف پنڈی اسلامباد بلکہ دور دراز بھی لوگ یہاں تک پہنچے اور برف کو انجائے کرنے کے لیے فیملیز کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کافی سارے دوست جو سندھ سے دور دراز سے آئے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی زبردست اپنچنٹی ہے کہ وہ لائف برف پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اکثر دوستوں کا یہی مجھے کار کر کے پوچھنا ہوتا تھا ہے کہ جناب ملک صاحب آپ کنفرم بتائیں جب برف ہو تو ہم آئیں اب دیکھیں ایک چیز کی پریڈکشن تو کی جا سکتی ہے باقی اس پرٹیکلر ڈے پہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یا تو میرے رب قادر کریم کے اپنے فیصلے ہیں کہ کب اور کچھنی برف پڑھنی ہے یہ جو سنو فیسٹیویل ہے گلیات کا جس کے والے سے میں نے آپ کو بتا رہا تھا اس کے بینر بھی لگے ہوئے ہیں اور سنو فیسٹیویل میں کافی ساری ونٹر سپورٹس کا اتمام بھی کیا گیا جس میں زپ لین ہے اس میں سلائڈنگز ہیں اور جمپنگ ہے بچوں کے لیے کافی ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چرچ کے قریب جو پارک ہے وہ برف سے اب برتا جا رہا ہے اور جب اس میں ایک خاص مقدار میں برف جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس پر کافی زیادہ ونٹر سپورٹس کے اتمام کیا جاتے ہیں کھیلیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے انجوائے کرنے کے لیے وہ تمام سمان میسر ہوتا ہے جو کہ بچوں کی ایک خواہش ہوتی ہے اور انہیں کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے پھر یہاں پر یہ ساری چیزوں کا اتمام کیا جاتا ہے اس میں انگانوں کے مقابلے ہیں تیر اندازی ہے اور کافی ساری ایسی چیزیں ایکٹیویٹی ہیں جو بچوں کے لیے ایک اٹرکشن کا بحث بنتی ہیں اور آج سنڈے اس حوالے سے کافی زیادہ تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں گھٹھے ہوئے ہیں اور مزید بھی جن سے ان کی آمد کا سرسلہ جاری ہے باقی اگر مختلف پوائنٹ سے نتیہ گلی کی بات کرے تو یہ اب سے تقریباً ہمیں ویڈیو جب پہنچنے ہیں تو دو سے تین گھنٹیں گزر چکی ہیں اور موجودہ جو سیچویشن ہے اس میں ابھی بھی یہاں پر برف جاری ہے اور برف کی سیچویشن جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی ہے یعنی ابھی وہ تیہ نہیں پڑی ہے جس کی تیہ کی میں بات کر رہا تھا آپ سے ابھی اس میں ابھی پانی زیادہ ہے تو وہ ساتھ ساتھ پر چنسی ہے وہ پکلتی جاری ہے تو جیسے ہی مزید تیز برف ہوگی تو اس کی کلپنگ بھی ہمارے پاس پہنچ جائے گی ہمارے ساتھ بابر باسی صاحب جو کہ ایگل نیسٹین کا ہوتل ہے وہ ہمیں وہاں سے ریگولر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس وقت بھی وہ نتیہ گلی کے اندر موجود ہیں تو جیسے جیسے چیزیں ڈویل اپ ہوں گی تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہمیں اطلاعات موجود سر ہوتی رہیں گی اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے اس میں روڈ مین دکھانے کا آپ کرتے ہیں مصر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرافک اس وقت روان دوائیں اور کسی قسم کی بھی ٹرافک بلاکج نہیں ہے اور نہ ہی برف کی وجہ سے کہیں سے ٹرافک کو رکا ہوئے ہاں سلیپنگ ضرور ہوتی ہے اور جب سلیپنگ کچھ تھوڑی سی بڑ جائے تو پھر باڑیاں سے جہاں پر آگئے نتیہ گلی کا راستہ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے روڈ بلاک کی جاتی ہے لیکن آج اس طرح کا کوئی سیٹویشن ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے روڈ کھلی ہوئی ہے اور ٹرافک روان دوائیں نہ صرف نتیہ گلی والی سائیڈ یعنی کلڈنہ سے آپ آتے ہوئے جب نتیہ گلی کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی راستہ اوپن ہے اور اسی طرح اگر آپ موٹر ویکزی کے آئیں بزریہ حویلیاں اپٹ آباد سے ہوتے ہوئے اگر آپ اس سائیڈ سے کالا باگ سے ہوتے ہوئے نتیہ گلی پہنچیں تو بھی یہ مین روڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین روڈ پر جنسی ہے وہ ٹرافک روان دا ہے دنڈلی دنڈلی آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی یہ بیسیکلی فوق ہے جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور الات ایسے بننے کے جیسے ایک تیز برف کا سپیل ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر وہاں چل گی پھر مشکل ہے لیکن اگر وہاں نہ چلی تو اور مزید آنے والے آدھے سے پونے گھنٹے میں پھر یہاں پر سنو پریسٹ کی امید کی جا سکتی ہے آپ دیکھیں یہ اس طرح کی جو برف ہوتی ہے اس کی کوئی کلکلیشن نہیں ہو سکتی ہے میرے تو خیال میں آج برف کا ہونا بڑا چمبے کی بات ہے کیونکہ آج مجھے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہاں پر برف ہوگی کیونکہ آج باقی اس سے جو اوچھے لیول کے جو پارڑے علاقہ سسلیں وہاں پر برف بری متوقع تھی لیکن یہاں پر بھی ہوگی یہ میرے آپ کی شان ہے کیونکہ زیادہ جو چانسیز ہیں وہ سوار اور منگل کو تھے تو آج کی جو برف جنسی ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے تو ہو سکتا ہے اگر یہ ایکسپیکٹڈ ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو تب پھر بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی زیادہ جنسی ہے وہ برف پڑھنے کے امکانات موجود ہیں یہاں پر اگر ہم بات کریں اگر نتیہ گلی آپ آتے ہیں تو کن کن علاقوں کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں یہاں پر کون سی ایسی ٹورسٹ جس نیشن ہے یا اٹریکشنز ہیں جن کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ آئے کہاں سے کس سیٹ سے ہیں اگر آپ مری کی والی سیٹ سے ہیں مری میں رہ کر پھر آپ نتیہ گلی آ رہے ہیں تو پھر آپ کو راستے میں مختلف مقامات ملتے ہیں جن میں آپ کو سب سے پہلے تو باڑیاں آتا ہے اور گیٹوے آ جاتا ہے اور اس گیٹوے سے آپ داخل ہوتے ہیں تو پھر آگے خیرہ گلی اس کے بعد ڈنگا گلی اور پھر آگے آپ آتے ہیں جو پیس میں جیگا گلی آ جاتا ہے پھر چھانگلا گلی آ جاتا ہے تو یہ ساری گلیات ہیں ان میں کسی میں ایک اپنا منفرود ویو ہے وہاں سے آپ اس میں کشمیر پوائنٹ ویو ہے اسی میں آگے بندر پوائنٹ ہے اسی میں ایک جگہ چھانگلا گلی کے پاس ایک ایسی ہے جس میں کافی زیادہ لوگ وہاں پر ریسٹ ایریا ہے اس ریسٹ ایریا میں ایک سائٹ پہ پارڈی ہے اور پارڈی کے ساتھ بڑے خوبصورت مناظت دیکھنے کو اس طرح کے ملتے ہیں کہ وہاں پر لوگ لینڈ سلائٹنگ کرتے ہیں لینڈ سلائٹ کیا روم ہے کہ سلائٹس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری وہاں پر گیمز کا انعقاد کیا جاتا ہے اور جو لوگ بڑے پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں برف کا جو مین تھیم ہے یا برف کا جو مین جسے کہہ سکتے ہیں کہ رجان جب وہ برف پیک پہ ہوتی ہے وہ اگر ان علاقوں کی بات کریں تو اس میں ساتھ ساتھ بتا سکتے ہیں کہ دھوہا گلی سے پیدل ٹریک پی ہے جو کہ اوپر مشک پری بھی جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک پائپ لینڈ ٹریک پی ہے جو کہ نارمل ہر قسم کی ہر ایج کے لوگ چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں یا اجوان ہوں سب ہی پائپ لینڈ ٹریک کو بہت آسانی کر سکتے ہیں ایون اس برف میں بھی آپ کو پائپ لینڈ ٹریک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور انتہائی خوبصورت میں ایسے نظارے کبھی نہیں ہیں اور کہیں بھی نہیں دیکھے کتنے خوبصورت نظارے اس پائپ لینڈ ٹریک کے ہیں اور برف میں ہی میں ایک دفعہ کیا ہوں دو دفعہ میں پائپ لینڈ ٹریک کر کے ہوں اگر میرے جیسا بندہ بھی ایوی ویڈ چیمپئن بھی کر سکتا ہے تو ہر ایج کا بندہ پائپ لینڈ ٹریک کو جا سکتا ہے اور جائے کر سکتا ہے اور پائپ لینڈ ٹریک شروع ہوتا ہے اگر یو بیہ والی سیٹ سے چاہے تو در سے بھی موٹر ٹرنل سے آگے اندر راستہ جاتا ہے تو یہ پونے چار ایک کلومیٹر کا راستہ ہے اور اس میں راستے میں آپ کو پانی گرتی ہوئی اپشاریں بھی نظر آئیں گی حالانکہ اس پوری بیڈ میں اپشار بہت کم ہے جیسے نملی میرہ نیچے ہے وہاں پر پانی ہے یا پھر اندر اسی ٹریک پر پائپ لینڈ ٹریک پر آپ کو ملے گا اس کے علاوہ یو بیہ ہے یو بیہ کی چیئے لیٹ پند ہے لیکن امید کی جاریہ کہ جلد کھل جائے گی اسی کے ساتھ آپ کو خانسپور اور خانسپور کی خوبصورت ترین لوکیشن ہے جو کہ اس بلکل ویلز ویلی جنسی انگلینڈ میں ہے اس کے ساتھ اس کی مطابقت ہے اور بیسیکلی ہے بھی یہ انگریزو نہیں بنائی ہے تو دیفنیٹلی وہاں کا کوئی اس میں اکس ضرور آپ کو نظر آئے گا اور لشکرین بیٹس ہیں اور خوبصورت ترین بنگلورز بنے ہوئے ہیں گیسٹ آفسیز ہیں وہاں پر مختلف میک مک پہ وہاں پہ گیسٹ آفسیز ہیں پی ٹی سی ایل کا ہے اس کے علاوہ اچھی سی ویرہ پنجاب یونیورسٹی کا اور اس کے علاوہ وہاں پر کناری ہوتل بھی ہے گلی گاؤں میں ہمارے پاس بھی ایک بڑا اچھا گھر ہے جہاں پر آپ جا کر پھر برپور طریقے سے انجائے کر سکتے ہیں تو یوں یہ ایک خوبصورت یعنی گلدستہ ہے یہ پورا علاقہ جس میں آپ آ کر پھر برپوری کو طرف جاتے ہیں تو یہ اسی راستے کی ویڈیو کلپنگ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والی گاڑی کے جو شیشے بھی بتا رہے تھے کہ چھانگلا گلی میں آگے زیادہ برپوری ہو رہی ہے اور وہاں سے لوگ اب نتیہ گلی کی جانب جو جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی برپ موجود ہے روڈ کی سچویشن آپ کے سامنے کہ آپ روڈ دیکھ رہے ہیں کہ کس ساتھ تک اور کتنی برپ اب تک ہو چکی ہے اور یہ ساری برپ ہے جو آپ کا نظر آ رہی ہے لیکن جو کہ روڈ کے اوپر برپ ہے گاڑیاں چلتی ہیں تو گندی نظر آ رہی ہے لیکن سیڈوں پر پڑی ہوئی سفیدی دیکھی ہوئی یہ آپ کا نظر آ رہی ہے یہ کچھ چونہ نہیں پڑا ہوا بلکہ یہ برپ ہے جو کہ اب تک ہو چکی ہے اور اسی برپ کے جن سے وہ اگر زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑی دیر بعد ڈھیر لگنے شروع ہو جائیں گے اور گریار ڈولمنٹ ایتھارٹی کا عملہ بھی چوکوس ہوتا ہے تھوڑی سی زیادہ بارف ہوگی جو کہ گاڑیوں کے چلنے میں دشواری کا باعث بن رہی ہوگی اس کو فوراں یہاں سے اٹھات کیا جائے گا سیٹوں پر شٹک کر دیا جائے گا تاکہ ٹرافک جنسی ہے اس کی روانی کو یقینی رکھا جا سکے آج کی سبر باری کے بعد یہاں پر ٹھنڈ کم ہے بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا ٹمپریچر مائنس دس اور گیارہ تک جانے کا امکان موجود ہے اور جتنا ٹمپریچر زیادہ جائے گا اتنا پھر برف کی جو شدت میں اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اٹل روم رینڈ کی بات کریں تو پانچ چھزار پیسی یہاں سے اٹل روم رینڈ ملتا ہے اور اب ٹو پندرہ سے بیس آر اچھے سے اچھا اور قسم کے برینڈ کا اٹل موجود ہے یہاں پر اور یہاں پر اس مقابلے میں اگر ہم بات کریں مریقی مقابلے میں یہاں پر اکومنڈیشن جنسی ہے اٹلنگ ویرا کم ہے بسیکلی یہ ذاتی پرابٹینی لیز کرتی ہے گلیارڈ و میڈ تھارٹی تو اس والے سے پھر اتنی زیادہ آپشنز موجود نہیں ہیں جو اٹل ہیں مزید اٹلز کو شاید مبندی ہے یا کیا چکر ہے بہت کم نئے بنتے ہیں کوزہ گلی میں ہم نے دیکھا ہے وہاں پر دو تین اٹل نئے بنے ہیں جس میں ہمارے ایک عاطفہ باسی صاحب ہے ان کا بھی اٹل موجود ہے اور تو اس میں آپ کو تھوڑا سا مناسب کراہ بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ یوبیا یوبیا میں آپ کو اچھے خاصے اٹل پہلے سے موجود ہیں تو یوبیا میں ایک دور میں بہت درہ شعبہ کرتا تھا لیکن آج کل چونکہ چیئر لیفٹ نہیں ہے تو پھر وہاں کے رونکے بھی مانگ پڑی ہوئی ہیں میری کوششوں کی خانص پر یوبیا کی ویڈیو بھی اگر آج کے برحباری کی ملے تو وہ بھی آپ تک پہنچائیں تو چلیں جی اب میری ویڈیو اختام کی طرف جا رہی ہے جو دوست بھی اس وقت پاکستان کی کسی بھی سیاتی مقام پر موجود ہیں لینڈسکیپ مباہر رکھ کر ویڈیو برا کر ہمیں بیجیں جونسہ وہ آپ اپنا بک کرا سکتے ہیں تو بس آوات کے ویڈیو اتنی تھی مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات جیتے رہے خوش رہے ہیں بعد رہے پنی دوام یاد رکھے گا اللہ حافظ